بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلم و نسلم على رسول الكریم اما بعد ہم سب کا یہ امام اقیدہ و نظریہ ہے یہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب و عزت کے آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور اور نبی نہیں آئے گا میرے عزیز بھائیوں اس امت نے نبی کی صد و ناموس کے لیے اس امت نے نبی کی خطیقہ نبی فت کے لیے ہر دور میں نبی کی صد و ناموس کا تحفظ کیا ہے اس تحفظ کے لیے جانتی کنانی پڑی پڑی اس امت نے جان دی ہے اس نبی کی عزت و ناموس کے لیے اپنی مال کی طربانی جانے پڑی اس امت نے دی ہے ہم نے تسم کھا رکھی ہے نبی کی صد و ناموس کے تحفظ کی ہم نے تسم کھا رکھی ہے مسجد نبی کی صد و ناموس کی انشاءاللہ ہم ہر حال میں نبی کی حقیق و فت کا بھی تحفظ کریں گے مسجد نبی کا بھی تحفظ کریں گے اپنے مسلمانوں کے تینوں حرم کا تحفظ کریں گے اور یہ حضرت نبی کی صد و ناموس سے نبی مقاملہ میں کوئی شخص آئے گا انشاءاللہ وہ کوئی بھی ہو کوئی زباعت بھی ہو ہم اس کو پرداس نہیں کریں گے کسی طریقے سے کسی صورت میں یہ مسلمان مسجد نبی کی توہین کو پرداس نہیں کریں گے اور الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ خطر نبوت شلیہ دور بار اسلام اس وقت عزیز میں نبی جزت و ناموس کا بھی تحفظ کر رہی ہے اور آج مسجد نبی کی جو پہ حفظی کی گئی تھی رمضان کی رہینے میں آج اس تکت نبی اس مسجد نبی کی عزت اور مسجد نبی کے تکت اس کے سلسلے میں مزارت پر عظیم و شان اس طرح رکھا دیا ہے اور آج مسلمان یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اپنے نبی کو بھی دماغ بناتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخر ساز تک نبی کی حقیق نبوت کا بھی تحفظ کریں گے حرمین کا بھی تحفظ کریں گے اور وطر عزیز کی اے 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 این کا تحفظ کریں گے میرے ساتھ ساتھ لگائیے نعرہ اے تبی نعرہ اے تبی تاج و تک ختم نبوت تاج و تک ختم نبوت محمد عربی کی ختم نبوت جنیت علماء اسلام قائدہ من اللہ اسلامی احضر اللہ حضر الرحمن قائدہ سنلہ